موسیقی 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 مل گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ ملتان والوں کے لیے تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے اور اس وقت ہمارے نوجوان بزرگ خواتین سارے پر جوش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ میٹ جیسے ہی شروع ہوگا تو جو ہے گراؤنڈ میں پہنچیں گے اور وہ میچز کو انجوائے کریں گے تو انگلینڈ کی ٹیم جب ملتان پہنچی تھی تو اس کا جو ہے بھرپور استقبال کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کل اور آج کا دن جو ہے وہ ریسٹ کیا ہے اور اسی طرح کل وہ اپنی پریکٹس کا جو ہے وہ آغاز کریں گے اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی ٹیم کی تو انہوں نے کل بھی پریکٹس کی ہے آج بھی ان کے جو پریکٹس کا سیشن ہے وہ جاری ہے اور مطلب توقع یہی کی جاری ہے کہ یہ جو ہے کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور بہت اچھے میٹس جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گے اس سے پہلے سلمان علی آگا نے جو ہے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے جا کہ ہم نے انگلینڈ کی ٹیم کو پورا قابو میں رکھنا ہے اور ان کو اسی طرح سے ہم نے مطلب ان کے ساتھ کھیلنا ہے جس طرح وہ کھیلنا چاہتے ہیں اور اس کو ہر طرح سے ہم نے جکڑ کے رکھنا ہے اس بات جو ہے ملتان والے لوگ جو ہیں مایوس نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ انگلینڈ کو ضرور ہرائے گی اور ہاری مارجن کے ساتھ ہرائے گی صحیح جام میں جاننا چاہوں گا ملتان کو بیک ٹو بیک کافے کرکٹ مل رہی ہے ہم نے دیکھا کہ اسلامباد راولپنڈی کے بعد کراچی اور لاہور کے بعد جو ایک بڑا پاکستان کے پاس فینیو ہے وہ ملتان کا موجود ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ملتان کے جو لوگ ہیں شائکینیں کرکٹ ہیں وہ آئیں گے آگے اس ٹیسٹ میچ کو انجوائے کر سکیں گے آخری پر جب یہ ٹیم آئی تھی انگلینڈ کی اور اس وقت وہ پاکستان کو کلین سویپ کا سامنا کرنا پڑا تھا انگلینڈ سے میں جاننا چاہوں گا کہ دو ٹیسٹ میچیز ملیں ملتان کو تو کیا ملتان کے لوگ نکلیں گے آگے اس ٹیڈیم کو ہاؤس پل کریں گے اور آگے اس میچ کو اس ٹیسٹ میچ کو کامیاب بنائیں گے جی نویل بھائی بالکل آہ ملتان کے لوگ بھی پاکستانی ہیں اور یقین کریں بہت زیادہ پور جوش ہے نو اور یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ جیسے مہنگئی کا دور چل رہا ہے اور بے روزگاری ہے تھوڑا مسئلے مسائل ضرور ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے کرکٹ کے جو شائقین ہیں ان میں کوئی کم ہی نہیں ہے ملتان میں بہت زیادہ کرکٹ کو پسند کرنے والے لوگ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آہ زیادہ بات ہے اگر ملتان کو دو ٹیسٹ میچز ملے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ آہ مطلب پور امن شہر ہے اس میں کوئی اثر فترہ نہیں ہے اور آہ ماشاءاللہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی بڑے زبردست کیے گئے ہیں پول پروف جو ہے سیکیورٹی دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ملتان کی صلیحی انتظامیہ ہے وہ بہت اچھی ارینجمنٹ کرتے ہیں مطلب ڈی سی صاحب اور ساری ان کی ٹیم ماشاءاللہ سے ٹیم کو لے کے آنا پھر لے کے جانا پورے روڈوں کے اوپر جو ہے لائٹنگ کی جاتی ہے بقاعدہ اور بڑا بہترین ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا میچ اور ایک مین ٹیم دنیا کی ایک زبردست ٹیم جو کہ ملتان میں اس وقت آجتو کی ہے اور ملتان کو دو میچز اسی وجہ سے دیے گئے ہیں کہ ملتان کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے پچھلے جو میچز ہوئے ہیں ان سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ملتان کے لوگ کتنے پور جوش ہیں اور کس طرح سے وہ نکل کے آتے ہیں اور گراؤنڈ کی طرف پہنچتے ہیں تو کیونکہ یہ پانچ دن کا میچ ہوتا ہے ونڈے میچ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ اگر فرس دے اگر نہیں پہنچ سکتے تو وہ کوشی کرتے ہیں سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے اور جیسے جیسے میچ اچھا ہوتا جاتا ہے تو لوگ پھر آخری دنوں میں زیادہ آتے ہیں اور پھر گراؤنڈ بھار جاتا ہے تو کوئی جوش میں کوئی کمی نہیں ہے پہنچے گا ملتانی چھیک ہے جام شکت آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بات کہہ رہے ہیں پاکستان ورسز انگلینڈ تین ٹیس میچ کی سیریز سات اکتوبر سے پہلا ٹیس میچ شروع ہوگا اور یہ پہلا ٹیس میچ ملتان میں کھیلا جائے گا جام شکت ہمارے ساتھ رہیں گے وقت ہوا ہے ازان پرے کا بریک سے واپس آئیں گے اور جام شکت کی طرف چلیں گے ملتان میں جانیں گے کیسے کیسے ہیں اور جو ٹکٹ پرائسیز ہیں وہ کتنی رکھی گئی ہیں پہلے دن تو شاید میچ ہے وہ فری رکھا گیا ہے تو آپ ضرور جائیں اس میں از کچھ آکن جائے بھی کریں اور ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بات کریں پاکستان ورسز انگلینڈ سیریز کے حوالے سے نمائدہ ملتان جام شکت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کریں سپیشلی پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز میں جو پہلا دن ہے اس میں فری رکھا گیا ہے اور کوئی بھی ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گا پریمیم کا جو سٹینڈ ہے وہاں پہ آپ جا کے میچ کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ساتھ لے جانا ہوگا اپنا شراختی کارڈ اور ساتھ پہ کوئی چیز بھی ایکسٹرہ میں لے جانے نہیں ہے کیری نہیں کرنے وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں اندر موجود ہوں گی بات کریں گے اس پر جام شکت موجود ہیں جام شکت ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی بہت شکریہ جہاں بھائی جاننا چاہوں گا بڑے زبردست اپرچونٹیز دی ہیں پی سی بی لے اس پار اور وہ سب سے بڑی بات ہو یہ کہ پہلا دن فری ہوگا پریمیم کو جو سٹینڈز ہیں سارے کی سارے وہ اوپن ہوں گے اوپن فر آل ہوں گے آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنا ای ڈی کار دکھائیں اور چلے جائیں آپ سمجھتے ہیں اس کے پاس جو اگلے دن ہے سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے فورڈ ڈے اور فیف ڈے وہ چال پچاس روپے کا سو روپے کا ٹکٹ ہے آپ سمجھتے ہیں یہ پی سی بی کا یہ جو قدم ہے یہ اچھا ہے اور ایک چھوٹے شہر کے اندر پاکستان کی کرکٹ کو اس کے فروغ کے لیے یہ زیادہ ہو گئے لوگ ایٹریکٹ ہوں گے اور وہ ایزی لیے آ سکیں گے اسٹیڈیم میں جی نبیل بھائی یہ ایک تو جنوبی پنجاب کا مرکزی شہر ہے کافی بڑا شہر ہے ماشاءاللہ جنوبی پنجاب کو بات کرتے ہیں تو پہلا دن انہوں نے اسی وجہ سے رکھا کے لوگ آئیں آہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں تاکہ جو پہلا دن ہے اس کا ایک اچھا اثر پڑے اور لوگوں کو لگے کہ وہاں کے اسٹیڈیم آر گیا اور یہاں کے لوگ آ رہے ہیں تو اس کے بعد میں اسمجھ تو دوسرا دن ہے تریسرا دن ہے اب پچاس یا سو روپے کا ٹکٹ ہے یہ بہت اچھا احتام ہے پی سی مزدور آدمی مطلب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ٹکٹ لے کر آرام سے جا سکتا ہے سٹیڈیا میں میں دے سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پی سی بی نے آہ یہ جو اقدام اٹھایا ہے آہ ٹکٹس کا بہت کم ریٹ رکھا ہے آہ تو یہ ان کا بہت زبردست آہ کام ہے اور اس سے کافی اثر پڑے گا اور یقینی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ آہ پانچوں دن گراؤن بھرا ہوا ہوگا مجھے امید یہی ہے جس طرح لوگ اور جوش ہیں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے آہ تو بتاتے ہیں لوگ اور یقین کریں اتنا زیادہ لوگ خوشی کا اظہار کریں کہ انگلین کی ٹیم اس وقت ملتان کے اندر موجود ہیں اور دو ٹیسٹ میچز ملتان کو مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے نہیں بڑی خوشی والی بات ہے جائم شوکت میں جانا چاہوں گا موسم کی صورتحال آہ کیا دن ہیں سات سات آٹھ نو دس کیارہ کے آہ موسم کس طرح کا وطارہ گیا ہے میک میں موسمیات کے طرح سے کہ بارش کی پیش گوئی تو نہیں کی گئی ملتان میں جی نبیر بھائی موسم ملتان کا بہت چاہے دن میں تھوڑا سا گرمی ہوتی ہے اور جیسے شام ہوتی ہے تو کنڈا موسم ہو جاتا ہے اور رات کے ٹائم تھوڑا آہ نمی پڑتی ہے آہ لیکن اگر ہم ٹیسٹ میچ کے دوران کے جو دن ہیں اور ان کی بات کریں تو وہ بھی موسم بہت اچھا رہے گا اور اب جو ہے موسم آہ تھوڑی گرمی ہے اور تھوڑا سا جو ہے موسم کے اندر ٹھنڈک آ رہی ہے دن ٹھنڈا ہوتا ہے دھوپ جو ہے وہ کم لگتی ہے اس کا بھی کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ گراؤن کی طرف جائیں گے کیونکہ زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس وقت لوگوں کا جانا وہاں پہ بیٹھنا اور پانی اور اس طرح کی چیزیں کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے موسم کافی اچھا ہو رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے اس کے پانچ دن ہے تو بڑا ہی خوبصورت موسم ہوگا بہت زبردست ہوگا نہ زیادہ گرمی ہوگی بلکہ ہلکا ہلکا ٹھنڈا موسم ہوگا ملتان کا تو بہت زبردست میچز ہونے والے ہیں جی سر میں جان بھائی جاننا چاہوں گا ہسٹوریکل سٹی ملتان میں کیونکہ میچز ہوتے ہیں جب تو وہاں پہ یقینی تو پہ لوگوں کو پریشانی بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا کس ٹیڈیم کی لوکیشن کس طرح کی ہے جو کتنے روڈز ہیں وہ بند رکھے جائیں گے ڈیورنگ میچز ہیں جو یا ڈیورنگ پریکٹیس ہے پریکٹیس سیشن جب جب چلیں گے جی جو ٹیمیں ہیں ان کو ملتان کے مطلب سینٹر کے اندر رکھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ بڑے ہوتیل وہاں پہ موجود ہیں اور ان کا ایک روٹ بنایا گیا اور جس طرح سٹیڈیم تک پورا ایک روٹ بنایا گیا ہے اور اس پورے روٹ کے اوپر جو ہے روڈ کے اوپر لائٹنگ کی گئی ہے تو میرے خیال میں ملتان کے لوگ ان کو کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اور تھوڑی دیر کے لیے جب ٹیم ہوتن سے نکلتی ہے اور کچھ منٹ مطلب دس پندرہ منٹ وہاں پہ ان کو پریشانی ہوتی ہے کچھ چوکوں کے اندر جو ہے وہاں پہ ٹرافک کو تھوڑا سا روپنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ ایک سائٹ سے لے کر باہر باہر سے چلے جاتے ہیں تو ملتان کے جو شہری ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور بڑا بہترین انتظامات جلے انتظامیہ نے کیے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو میریز کر رہے ہیں تو ابھی تک ملتان کے لوگوں کو اس طرح کا ٹرافک کا مسئلہ یا ٹیم کے آنے کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور بہت زیادہ لوگ خوشی کا اضحال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جام شوکر میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں پچیس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ آہ آپ ٹو ڈیٹ کیا گیا ہے سٹیڈ گیم کے اندر جو صفائیاں ہیں سٹیڈ گیم کے اندر جو انتظامات ہیں وہ پی سی بی کی طرف سے فائنلائز کر لیے گئے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب ایک لمبے رسے تک کسی سٹیڈ گیم میں کوئی کرکٹ نہیں ہوتی تو اس کے بعد جب ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کا جانا اور پہلے دنوں میں جا کے بڑے گندگی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سٹیڈیم گے ہوں گے تو میں جاننا چاہوں گا وہاں پہ انتظامات کس طرح کے آہ جی نویر بہی بہت اچھے انتظامات ہیں اور جیسے ہی مطلب شیڈول آیا اور ٹیم کا پتہ چلا تو سٹیڈیم کو اس وقت سے ہی آہ ان کی کوشش یہ تھی وہاں کی انتظامیہ کی کہ آپ لوگ اس کے اندر نہ آئیں اور بلکہ کچھ نویاندگان وہاں پہ جاتے تھے رپورٹر وہاں پہ جاتے تھے تو ان کو بھی ایک ایریا بتایا جاتا تھا کہ آپ اس سائیڈ پہ رہیں گے اور پچھ والی سائیڈ پہ کسی کو نہیں جانے دیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں تو وہ پھر پچھ وغیرہ خراب کر دیتے ہیں اور پھر کم ٹائم میں اس کو سٹ کرنا کافی مسئلہ ہو جاتا ہے تو سٹیڈیم ماشاء اللہ جس ایریا میں ہے وہ وہ ایک تو وہاں پہ زیادہ آبادی نہیں ہے اور لوگ سائیڈوں پہ دور دور گھر ہیں آبادی دور ہے بڑا خوبصورت ایریا ہے اور وہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا اور بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ جو سٹیڈیم کی انتظامیاں ہیں انہوں نے سارے انتظامات یوں میں پیچھ بنائی ہوئی ہے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بہت زیادہ بہت بہتری طریقے سے جو ہے وہ سکوائی کی گئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بیورو چیف ملتان ہمارے ساتھ موجود تھے بات کر رہے تھے ملتان میں اس میچز کے تیاریوں کے حوالے سے احمد حسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے کرکٹ کومنٹیٹر ہیں ان سے بات کریں گے احمد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں تھانکیو سو مچ احمد میں جاننا چاہوں گا انگلنڈ کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے تین ٹیس میچز کی سیریز کے لیے ملتان میں ہے پاکستان میں جب یہ ٹیم آئی تھی لازٹ ٹائم تو ہمیں تو بڑی بری شکاست ہوئی تھی آپ کے باہر دونوں ٹیم سے اسکارڈ آپ کے سامنے ہیں کیا کہیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت کس پوزیشن کے اوپر موجود ہوگی کرکٹ نا صرف ٹیس میں بلکہ اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی میں بھی پاکستان مسلسل بیک تو بیک ڈیفیٹ کا سامنا کر رہے دیکھئے پاکستان کرکٹ اس وقت تب بدحالی کا شکار اور پاکستان کرکٹ کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ انگلینڈ ٹور میں کیا کچھ چیز ایکسپیکٹڈ ہے تو دیکھئے اگر پاکستان نے کچھ بہتر کرنا ہے تو پاکستان کو کام کرنا ہوگا اپنی پیچز پر ریسٹن ہی ہم نے دیکھا کہ سری لنکا نے نیوزی لینڈ کو اپنے گھر ہرا دیا کیسے ہرایا سپنڈ میں ٹریپ کیا بارت نے بلی بنگلہ دیش کیا سامنے چھوٹی کمزور حریف تھی لیکن پھر بھی بارت نے ڈائن ان کے اندر مہا مقابلے کمپلیٹ کر دیئے کیوں کیونکہ آپ کی گین پازی سٹرونگ ہے آپ اپنی سکرنٹ پر اپنی طاقت پر جاتے ہیں جبکہ پاکستان کیا کرتا ہے جو پچھلے چیئرمنٹ تھے انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف پلکل فلیٹ پیچز بنا کر کہا تھا دیکھیں جی ہماری فاس بالی کتنی سٹرونگ نہیں ہے یا ہمارے پاس اس درجے کے سپینرز نہیں ہیں اس لیے ہم اپنی طاقت پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ میچ سے پہلے ہی اپوزیشن کو اپنا ایک لوپ ہول دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ تو اپنی جو قابلیت ہے آپ کے نکلاڑیوں کی یا آپ کے کلاڑیوں میں جو سکل ہے آپ تو اس پر یقین بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ اس انگلینٹ ٹور پر کیا ایکسپٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں دو گا ریسنٹلی جب بانگلہ دے اس سے ہم ہارے تو رابل پنٹی پیچ پر تھوڑا سا گراز چھوڑا گیا تھا پورا ایک ہفتہ یہ باتیں چلتی رہی کہ رابل پنٹی کی گرینش پیچ ہے گرینڈا پیچ ہے یہاں پر مشکلات ہوں گی اب یہاں پر پاکستان اس تیج پر کھڑا ہے اگر پاکستان کو یہاں سے کوئی آؤٹ آف دا باکس پرپارمنٹس دینی ہے یا یہاں سے پاکستان انگلینڈ کو ہرانا چاہتا ہے تو پاکستان کو اپنی گیندبازی پر یقین کرنا پڑے گا ایسی پیچز بنانی ہوں گی ہاتھ طور پر اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں تیز گیندبازی کے پاس جاتا کیونکہ آپ کے پاس آپس آپشن نہیں ہے آپ یہ میچز ڈراؤ کرتے ہیں تو آپ ورلڈ ٹیس چیمپنشٹیپ میں بہت پیچھے ہیں اور پھر آپ کا ایک چھوٹا سا چانس ہے اس پر بھی آپ پیچھے رہے جائیں گے چل ہر چھوڑیے وہ تو ایک بڑی بات ہے آپ وٹسی کا پانل کھیلتے ہیں لیکن یہاں سے پاکستان جس سٹیج پر کھڑا ہے پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ کم سے کم جو شائقین کا غصہ ہے جو لوگوں کا غم غصہ ہے جو ہم صحافی برادوی تنقید کر رہے ہیں اس سے پاکستان کسی طرح اوپر کر نکل کر سامنے آئے اس کے لیے پاکستان کو جو پیچز بنانی ہوں گی وہ ایسی بنانی ہوں گی جو آپ کے گیند باز کو سپورٹ کریں آپ انگلیش ٹیم کو آپ بیٹن پیجز بنا کر آپ ان کو نہیں روک ساتے گیند بازی پر پاکستان کو کام کرنا پڑے گا مجھے ایسا لگتا ہے احمد میں جاننا چاہوں گا گیند بازی کیا بات کریں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت صرف گیند بازی کے حوالے سے ہی کمزور ہے ہمارے پاس تو ٹاپ آرڈر بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو میڈل آرڈر بھی نہیں ہے اپر میڈل آرڈر میڈل آرڈر ہمارے پاس تو کہیں پر بھی کوئی ڈھنگ کا بندہ موجود نہیں ہے آپ بابر آزم کی بات کر لیں آپ ان پر ریلائی نہیں کر سکتے محمد رزوان کی بات کر لیں آپ ان پر بھی ریلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دونوں بہتر ہیں اوورال ساری ٹیم کی نسبت پھر آپ اگر گیند بازی میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے پاس سپیننرز بھی نہیں ہیں آپ کے پاس فاسٹ بالنگ جو اٹیک ہوتا تھا پاکستان کا وہ بھی نہیں ہے اچھا آپ دونوں کو چھوڑ دیں آپ فلڈنگ میں چلے جائیں وہ تو وہاں پر ہمارے پاس تو ہم ویسے ہی ماشاءاللہ ہیں اس میں آپ سمجھ دیں کہ اوورال ہمیں پوری ٹیم کے اوپر نظر سانے کی ضرورت ہے نہ صرف کسی ایک فارمیٹ کے اوپر کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر دیکھئے نوید یہاں پر میں آپ کو بڑی خاص بار بتانا چاہوں گا آپ نے بڑا اچھا پائنٹ جو ہے وہ ریز کی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بالنگ اچھی ہے بری ہے سب کے سامنے ہے پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ اس وقت کہاں پر کھڑا یہ دیکھنا ہوگا دیکھئے کلاریوں میں قابلیت ہے سکل ہے ٹیلنٹ ہے اس کو پالش نہیں کیا جا رہا میں یہاں پر بورڈ کو ضرور پسوروار کلار کی ٹھہرا ہوں گا کیونکہ ریسنٹ ہی ہمیں ورلڈ کپ میں دیکھا آپ بھی کارکر بھی خراف تھی آپ بنگلہ دیش کے خلاف ہارے آپ پوچھ رہے بیٹنگ باننگ کا اس پر میں آیا ہوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کوئی چھوٹی سی ایکزمپل دوں گا کہ جب آپ کے کرکٹ بورڈ میں جو چیرمن ہے وہ سال میں دو دفعہ چینج ہو جائے گا جب آپ کے کپتان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو سیریز وہ کھیل رہا ہے وہ اس کی آخری سیریز ہوگی ایسا کیپٹن تو پھر انسیکیورٹی آئے گی پاکستان کرکٹ میں ڈومیسٹک میں حسیب اللہ خان بارہ سو سے اوپر رنس ایک سیزن میں بنا کے بیٹھا ہے ہمیر بن یوسف لگایا سیلیکٹرز کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں اب پاکستانی جو اس وقت یہ خلاڑی ہیں انویز انہوں نے بیک اپ نہیں بننے دیا انہوں نے وہ ایک کور بنا کرنا پاکستان کرکٹ ٹیم پر ایک قبضہ جمعہ رکھا تھا اب بلے بازی کے کر بات کریں ڈاپ پر امام ملک ٹھوٹی سیون کی ایوری سے کھیل رہے تھے اچانک ان کو ڈراپ کر دینا عبداللہ شفیق کو لے کے آنا اچھے کلڑی ہیں پر وہ پرفام نہیں کر رہے اور ایڈ دیس سٹیج اب بابر آدم کی بات کر لیں وہ بھی آپ کلڑ رہے ہیں ان کی آخری جو ٹیسٹ سنچری تھی اب اس طرح کی سیٹویشن میں جہاں پر بابر پرفام نہیں کر رہے ریزوان پرفام نہیں کر رہے عبداللہ شفیق پرفام نہیں کر رہے امام ملک پرفام نہیں کر رہے اگر آپ نے ہارنا ہی ہے تو کم سے کم نئے لڑکوں کے ساتھ ہاریں عصیب اللہ خان کو موقع دیں اومیرکن یوسف کو موقع دیں اور پاکستان کی جو بلے بازی کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھئے جب انسیکیورجی ہوگی ٹیم میں کپتان آپ کا کل ریزائن کر کے چلا گیا آئیو کے یہ آپ کا ٹاپٹک نہیں ہے لکھ رہے ہیں ہم پر آپ کو چھوٹی سی ایک بہت بڑی بات بتانے چاہ رہا ہوں میرے ذرائع کے مطابق پاپر آسم کپتانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا وہاں پر جب ان کو کہا گیا کہ آپ صرف بندے کی کیپٹنسی اپنے پاس رکھیں جمپئن سرافی تک اور چیٹمنٹی کی کیپٹنسی چھوڑ دے پر آپ کی اپروچ اور آپ کی انٹینٹ کیا ہوگی وہ میٹر کرے گی اور اگر بنگلدیش جیسی ٹیم آپ کو اپنے گھر آر آگر جایتی ہے تو انگلینڈ سریز میں مجھے کوئی زیادہ ہوگی لیکن آؤٹ آف دفاق چیزیں بھی سوچ کر سکتا ہے پاکستان ان میں نمبر من لیے ہے جو ہے نا پچھت ایسی بنائی جائیں کہ آپ انگلیس ٹیم کو لیپ کریں ساہید میں خود کو خیلال دیں ایک نیا پیکیج ہوگا اتنا دیکھا نہیں ہے انگلیس ٹیم نے انگلیس ٹیم اس طرح کی ٹیم جو عمومن ڈیٹا پر بہت زیادہ اغام کرتی ہے ان کا جو فوکس دیتا وہ جیت پر رہتا ہے کہ اگلی ٹیم کی سپرینٹ کے خلاف جائز ہے اگلی ٹیم کی سپرینٹ پر اڈیک تو وہاں پر آپ کہیں نہ کہیں زائد محمود نتیم شاہ اور ایون میں تو اگر میں وہاں پر ہوتا تو شاہین کو بٹھا کر میر حمدہ کو کھلا دے کیونکہ یہاں پر آپ نے اگر انگلیس ٹیم کو ہرا ہے ان کو سرپرائز کرنا ہوگا وہ کسی پیٹی کرکٹ کھیل کر وہ اول سکول تھاٹ کے ساتھ آپ انگلیس ٹیم کو ہرا نہیں کر سکتے آپ نے کچھ ایلک کرنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی پیچیز پر جوج دینی پڑے گی اور ایک بہت ہاتھ بار نوی دیت آپ کو بتانا چاہوں گا ایک ایک سمپل کے ساتھ کہ جو ٹیم میں گروپنگ ہے اس کو ختم کر کے آپ میچیں جیتیں گے آپ کی پہلے گی ہو ایک ایک سمپل آپ کو دوبا کے جب مہندر سنگھ دونی ٹیم انڈیا میں کپتان بنے تو وہاں پار کپتانی کی چنگ چل رہی تھی اگر سہوا بڑے تھے جس طرح پاکتان میں اس کو کہ سرڑی بڑے شاہین بڑے کڑاڑی نہیں ہے نسیم بڑے نہیں ہے ریزوان بڑے نہیں ہے بڑے نہیں ہے لیکن ٹیم ہار رہی ہے ایسی سیٹویشن انڈیا میں تھی یہ پاس میری کمپیٹ ہونے دیتی ہے ایسی سیٹویشن وہی پر تھی وہاں پر کیا ہوا وہاں پر بی سی چی آئی نے ایک سرک کا پتہ کھیلا ایک جنگ کیپٹن کو لے گیا ہے جو تینوں پارمنٹ کھیلتا تھا اب نئے کپتان کو بنایا تو اب ریزر صحابہ سب کو کہا گیا کہ کھیلنا ہے تو اسی کپتانی میں کھیلے نہیں تو آپ اپنا راستہ دیکھ لیں اس کے پاس پھر دو در دیارہ کمپنٹ کف ٹیم ایڈیا جیتا ہے اسی بھی پاکستان پیم کو بیٹ کر اگر ریزران کو کپتان بناتے ہیں یا اکسی یمسکر کو بناتے ہیں تو پہلے یہ چیزیں فاؤٹ آؤٹ کرنے پڑے گی کیونکہ کھلڑی برین آپ تو بھی آنیس اسکل ہے کامٹی ہے ٹیلنٹ ہے بٹو ایک پیچ پر نہیں اور جب آپ ایک پیچ پر نہیں ہوگے تو آپ میچز نہیں چیز سکتے صحیح صحیح احمد عصیب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے احمد عصیب کرکٹ کومنٹیٹر ہیں بات کر رہے تھے پاکستان اور انگرینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کے حوالے اس وقت انگرینڈ کی ٹیم ملتان میں موجود ہے اور پہلا ٹیسٹ میچ ساتھ تاریخ کو جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ پندرہ اور پھر چوبیس کو راول پنڈی میں ٹیسٹ میچ آخری کھیلا جائے گا پھر وقت ہوا ہے بریک آب بریک سے واپس آئیں گے امران صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک بات کریں پاکستان اور انگرینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کے حوالے سے اس وقت پاکستان اور انگرینڈ کی ٹیم میں ملتان میں موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم آج پیکٹس کر رہی ہے اور کل سے پیکٹس شروع ہوگی ملتان انگرینڈ کی کرکٹ ٹیم کی اس پہ بات کریں گے امران صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے سپورٹ جانلیسٹ ہیں امران بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں تینکیو سو مچ تینکیو تینکیو امران بھائی میں بات کروں گا پاکستان اور انگرینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے ملتان میں دونوں ٹیمز موجود ہیں کیا کہیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس وقت ایک زبردست قسم کی جیت کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں جو سکار پاکستان کا اناؤنس کیا گیا ہے اس کے اگنس جو سکار ہے انگرینڈ کا ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو جیت ملتان کے سٹیڈیم میں مل سکتی ہے دیکھیں امید تو ہے جب پاکستانی ہم کو سب کو لیئے گئے لیکن بنگلہ دیش کے خلاف جو ریزلٹ آیا ہے اس سے تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے لیکن ایک حوصلہ افتا بات یہ ہے کہ جو انگلینڈ کی لارس ٹائم جو ٹیم آئی تھی جو ہمیں کلین ٹویپ کر کے گئی تھی دو ہزار بائس میں اس انگلینڈ کی ٹیم میں اور آج کی انگلینڈ کی ٹیم میں بہت زیادہ فرق ہے آپ دیکھیں انگلینڈ اپنے ہوم گراؤن پر سرلنکا سے بھی مشکلات سے دو چار ہوا تو امید تو ہے اور دیکھیں اگر یہ اس سیریز میں بھی پاکستان کی ٹیم کم بیک نہیں کرتی ہے تو پھر بہت زیادہ چینجز آپ کو نظر آسکتی ہیں اس سے پھر شاہد 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 مسعود آپ کو اس سیٹ اپ میں نظر نہ آئے وہ کیپٹن نہیں ہوں گے تو سائرے پھر ایزا پلیئر بھی ان کی ٹیم میں جو ہے وہ جگہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہد مسعود کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی اور سب کے لیے یہ سیریز بہت اہم ہے پاکستان کو جو ہے وہ اس میں پرویوز کرنا پڑیں گے ریزلٹ دو کہ ہم لوگ ورلڈ ٹیس چیمپنشپ سے باہر ہو گئے ہیں فائنل نہیں کھیل پائیں گے اب اگر ہم دیتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ایک پاکستان ٹیم کے لیے ایک کانفیڈنس کے لیے ایک مورال بھوٹکر کے لیے یہ سیریز ہمارے لیے بہت اہم ہے صحیح اچھا امران میں جاننا چاہوں گا جو سکارڈ اناؤنس کیا گیا ہے پاکستان میں اس میں کامران غلام کی کچھ جگہ نہیں ہے وہ انہیں ریزرف میں رکھا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کامران غلام کے ساتھ کیا ایشو کیا چل رہا ہے کیا پی سی بی میں کچھ لوگ بیٹھے وے ان کو پسند نہیں کرتے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے وہ اچھا کھیلتے نہیں ہیں یا انہیں بڑی سیریز نہیں میں نہیں بھیجا جا سکتا وجوہات کیا ہیں کامران غلام کو باہر رکھنے کی دیکھیں اگر ہم میں ایک مثال آپ کو اس میں دیتا ہوں کہ لیسٹ ریس کرکٹ میں شاہن محسود کی جو پرفارمنس تھی وہ بہت آلہ تھی دومیسٹک میں بھی کاؤنٹی میں بھی پرفارمن کر رہے تھے لیکن پروبلم یہ تھی کہ پازیتان کے ٹیم میں امام الحق اور حفر کمان کنسسٹنٹی پرفارمن کر رہے تھے اس کے وقت شاہن محسود کی جگہ بنی نہیں پا رہی تھی وہی انپورشنٹلی کامران غلام کے ساتھ ہے کہ ان کی جو جگہ ہے یا سہود شکیل کی جگہ وہ کھیل سکتے ہیں یا بابر آزم کی جگہ وہ کھیل سکتے ہیں دونوں سہود شکیل تو پرفارمن کریں لیکن بابر آزم کو دروپ کرنا جو ہے وہ کامران غلام کی جگہ خاص طور پر اتنا آسان فیصلہ نہیں کہ یہ سیریز بابر آزم کے لئے بہت اہم ہوگی سہود شکیل کے نیرے بہت اہم ہوگی کیونکہ یہ دونوں میں سے اگر کوئی ایک پرفارمن نہیں کرتا ہے تو کچھے کامران غلام جو ہے وہ کافی عرصے سے پرفارمن کر رہے ہیں اور ظاہر ہے جب ایک پلئیر کافی عرصے سے پرفارمن کر رہا ہوتا ہے تو کرکٹ بورٹ سیلیکشن کمیٹی کا پر وہ کافی پریچر ہوتا ہے فوشل میڈیا کبھی عوام کبھی تو ان دونوں کے لئے بہت اہم سیریز ہوگی اب دیکھیں آگر سلمان کی جزا آپ ان کو نہیں کلا سکتے کیونکہ آگر سلمان آپ کے پاس ایک ہنڈی آسپنڈر بھی ہے وہ سپننگ کنڈیشن میں آپ کے تینہ 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 کام آجاتے ہیں پھر وہ نیچے سے آکے ٹیل کے ساتھ اچھی بیکنگ کر لیتے ہیں تو کامران غلام کا نمبر تو ہے وہ چوتھا پانچوہ ہی بن کر ہے چوتھے پانچوہ آپ کے پاس ابھی پلئر ہیں جن کو آپ ٹرپ نہیں کر سکتے سہود سکین کی پرفارمی تو بہت اچھی ہے لیکن بابر آزم کے لئے میرا سمجھتا ہوں کہ یہ جو سریز ہے بہت اہمیت کے عامل ہوگی کیونکہ اب وہ کیپنسی بھی انہوں نے چھوڑ دی ایک ریلیکس مائنڈ ہوگا ایک پریسر سے وہ آغزاد ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کامران غلام صورت سے انپورچنٹ ہے یہاں پہ کہ وہ جن کی جگہ کھلنا چاہتے ہیں یا جن کی جگہ ان کو شامل کیا جائے گا ان کو ٹیم سے باہر کرنا جو ہے وہ بہت مسکل ہے عمران کیونکہ آپ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے پہلے ٹیمے کے پہلے ٹیمے کی ساتی دیکھین ٹیمے کی پہلے ٹیمے کی kg ٹیمے کی ٹیمیں ٹیمیں Resident تبress... ٹیمے کی تبین یا ٹھا ہی ہی خاصنے کی ہوگی ہے آپ ایک چیز سے سکتے ہیں یہ چیز سکتے ہیں اسائے کے د grabbing جگلے جو ٹیمے والا ماشر اس نے وہ ایک سمجھ کر سکتے ہیں ابرار احمد کی جگہ آپ نومان صورت کرنا جو آپ نے اسریز کی transferred سیلیکٹ کیا ہے باقی تو ٹیم مجھے لگتا ہے کہ وہی ہوگی اور اس میں کوئی مردب آپ کے اوپنر بھی ہوئی ہیں عبداللہ شفیق کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی کوششن اپل ہے لیکن ابھی تو شان مسود میں پریس پانپنس کی تھی ان سے بھی یہ سوال ہوتا عبداللہ شفیق کی پوزیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم جب پلیئر کو کنسسٹن چانسز دینے کے حامی ہیں جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ہم نے جب تک مکمل طور پر اس کو نہیں آجمائیں گے اس کو ٹیم سے ڈاپ نہیں کریں گے اس پر ظاہر ہوتا ہے کہ عبداللہ شفیق ہی شائم ایوک کے ساتھ اوپننگ کریں گے پھر شان مسود خود نمبر پریس پر آئیں گے پھر بابر ہے پھر سعود ہے پھر رزوان ہے پھر آدھا سلمان ہے اور پھر آپ کے چار بولر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بولر میں آپ اس تب دلی کر سکتے ہیں اپرار کی جگہ آپ سلا سکتے ہیں نومان کو آجی تو کوئی تب دلی نہیں ہوگی وہی کلنگ الیون آپ کو کلتی ہوئی نظر آئے گی سی اچھا نومان کے حوالے سے کافی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید 37 سالہ اس لڑکے کو دوبارہ سے شامل کیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے پاس کوئی بھی ترین سپینر موجود نہیں ہے کیا آپ یہ اگری کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ نومان کو شامل کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان نے سپننگ ڈپارٹمنٹ کے اوپر کام نہیں کیا آپ کوئی اس طرح کے سپینر نہیں ہے کہ ہمیں اتنا ایجٹی اور جو اس کو جس بندوں کے اس وقت ریٹائیڈ ہو جانا چاہیے وہ ٹیم میں لانا پڑا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ایج کو سوڑا سا زیادہ سو گنایا جاتا ہے مجھے بتائیے رنگانہ حیرات کب تک چھیلتے رہے شاہین مون کب تک چھیلتے رہے مرلی درن کب تک چھیلتے رہے لیکن سپینر کے لیے ایج اتنا مہتر نہیں کرتی فارس بولر سے نہیں کرتی فارس بولر اگر پینکٹس اوپر ہو جاتی پھر اس کی پیس سوئنگ وہ کام ہونا چل ہو جاتی ہے لیکن سپینر پہ اتنا کوئی فارس پیس نہیں بڑھتا مرمان علی آپ نے کارٹ سے پینکٹس آئیتے ہیں ابھی وہ تین تار سال اور پیس سکتے ہیں جانتا آپ کی بات سپین کی ہے تو سپین واسوی پاکستان میں سپینر کا فقدان ہے اچھے سپینر جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا جس طرح سے میں ابھی ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو سہید اچمل کے ساتھ کلین مستاد کے ساتھ یا مستاد احمد کے ساتھ اس طرح کی کوئی سکرنٹس آرگنائز کرنے پڑیں گے سپینٹ ٹیٹیز میں وہاں پہ ٹرائلز آپ کو لینے پڑیں گے جو اچھے سپینرز ہیں ان کو نیشنل کریٹ اکیڈمی میں آپ کو کرین کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کو سپینرز ملیں گے ونہا ہماری جو دومیسٹک کرکٹ ہے اس میں سپینرز کا جو روزان ہے وہ نظر نہیں آ رہا یا تو پھر آپ ایک اچھی سپین وکٹ بھی بنا کے دیں جس طرح سے انڈیا میں ہوتا ہے کئی پہ وہ بہت زیادہ گراؤنڈز کو ان کے دومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی پہ فاس بولرز کو مدد مل رہی ہوتی ہے کئی پہ سپینرز کو مدد مل رہی ہوتی ہے کئی پہ میڈیم پیسرز کو مدد مل رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کے سمام طرح جو بولرز ہیں وہ کھل کر اپنی صلائیتوں کا مگاہرہ کرتے ہیں اور تیرینز کو دکھاتے ہیں تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے وکٹ سیسی ہے کہ وہ ڈسکاریج کرتی ہے کہ ایک ینگ آنے والے لڑکے کو یا ایک ینگ آنے والے بولرز کو کہ وہ سپینر بنیں اور ہمارے جو آئیڈلز ہیں وہ بھی ظاہر ہے فاس بولنگ میں ہی ہیں تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ شاہید اجمل اور شاہید اپیدی اور محمد اپید جو ان کا ٹرائر تھا اس کے بعد سے میں ملے لگتا ہے کہ پاکستان کو اچھے سپینر نہیں ملے اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی کار کی آپ کو دسینٹ سیٹیز میں چیمپ لگانے پڑیں گے ٹرائلز رہنے پڑیں گے ان لیجنٹی موجودتی میں تب جا کے آپ کو سپینرز مل سکتے ہیں امران میں جاننا چاہوں گا کوئی وقت ہوتا تھا میں بات سپیشلی کروں گا اسیہ کپ کی سری لنکا میں جب ہوا اسیہ کپ اس وقت تک تو پاکستان کی ایک سٹنٹ ہوتی تھی دنیا ساری کہتی تھی کہ پاکستان میں جو بولرز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور فاس بولرز پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں اس وقت پاکستان ورسلز انگلینڈ کی بات کروں گا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایزا بیٹسمن کے طور پر جائے گا کہ پاکستان کے پاس اچھے بیٹسمن ہیں یا ہمارے پاس جو بولرز ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں ہم کس طرح سے جائیں گے ابھی اگنسٹ انگلینڈ کے ہم زیادہ چڑھ کے جائیں گے بولنگ پہ یا بیٹنگ پہ دیکھیں آپ اگر میں تھوڑی سی اگر آپ کی آواز بریٹ ہو گئی میں اینڈ کا آپ کا پاتھ سن سکا ہوں کہ انگرینڈ کے سلاف ٹیسٹ خریف کی بات کر رہا ہے جی جی ہاں دیکھیں یہ تھوڑی سی کنفیوزن ہے ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ ہماری سرینٹ ہے کیا ہمیں سمجھ نہیں آرہی یا ہماری سرینٹ یا ہماری سرینٹ یا ہماری سرینٹ یا ہم اس سرینٹ پر کنڈیشن پر یا ایکٹری پچھ بنانی چی کوشش کر رہے ہیں جس سے اپوٹیشن کو فائدہ نہ ہو یہ ایک نیگیٹیف مائنسٹ ہے کہ آپ کو اپوٹیشن کی سرینٹ پر جائیں اپنی سرینٹ پر بڑھیں تو اس پر شان مصود نے کہا تھا کہ آپ کا خوال اچھا ہے لیکن لگ ایسے رہے کہ پاکستان کی ابھی تک کوئی سرینٹ چیز نظر نہیں آرہی کہ ہم کیا ایزر بیٹنگ کو اپنی سرینٹ بنا کر میدان میں اتر رہے ہیں یا ہم فارس بولنگ کو اپنی سرینٹ بنا کر میدان میں اتر رہے ہیں یہ تو کنٹیوزنگ ہے سوڑا ساتھ اس میں سب سے جو اہم پہلو جو ہے وہ ہے ہمارا سپنگ ڈپارٹمنٹ جو کہ جس کی وجہ سے ہماری فارس بولنگ بھی جو ہے وہ اسمی کارامت میں لے دیکھیں جب آپ کے پاس سپنرز اچھے ہونا فارس بولنگ اگر آٹھ دس یا بیس بارہ تیرہ آور کر آکے جا رہے ہیں پرس سپل میں چھے چھے آور کا تو اس کے بعد اگر آکے سپنرز اپنا کردار ادا کریں تو پھر فارس بولنگ پر پریشر کم ہوتا ہے اگر آپ فارس بولنگ آپ کو دو وقتیں نکال کے لے کے دے رہے ہیں پھر وہ جب پچیس کلیس آور کے بعد دوبارہ بالنگ کرانے آ رہے ہیں تو اس وقت بھی اپوزیشن کے دو آؤٹ ہیں اور آپ کے سپنرز آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ان کی لیے بھی مشکلات ہو جاتی ہے دیکھیں کوئی بھی ٹیم ہو فارس بولنگ سے بیس سکتے نہیں لے سکتی بیس سکتے نہیں لے سکتی تمام بولرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے جب جا کے دو مرتبہ آپ کے سپنے ٹیم کو آؤٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی یہاں پہ کنٹیزن ضرور ہے میں خمجھتا ہوں کہ ایک ایک ہے کہ بیٹنگ اور فارس بولنگ کو زیادہ ڈیپینٹ کر رہا ہے پاکستان سہی سہی اچھا امران میں اسی سیریز کے حوالے سے ایک سوال ہے اور آپ سے کروں گا کہ انگلینڈ نے آپ کو یاد ہوگا راول پنٹی ٹیسٹ میچ میں پانس سے زیادہ رنز بنائے تھے پہلے دن میں اور بڑے تیز کھیلتے ہیں یہ پاکستان کو کس طرح سے جانا ہوگا پاکستان کیونکہ وہ تو اگریسیف کرکٹ کھیلتے ہیں آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو جیتنے کے لیے پوزیٹیو کرکٹ کھیلنا ہوگی جیسا ہم کھیلتے ہیں آم تو پر ہم نے دیکھا کہ ہم تو میچ ٹراغ کرنے کے لیے پہلے سوچتے ہیں جیت کے لیے جاتے نہیں ہیں تو جو ملتان کا پہلے ٹس میچ دے گا اس میں پاکستان کو کیسے جانا ہوگا دیکھے مجھے لگتا ہے کہ چیمپنز سب جو ہوا ہے موشہ ایڈیسی کی تیاری تھی کہ انگلینڈ نے ہمارے ساتھ وندے کھیلنا ہے لیکن دیکھیں جو بھی پوزیٹیو میں مجھے ایک ایک کس پر راؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شان ماسود کی قیادت میں پوزیٹیو ہی ٹھے لے گا اور میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میکیز میں وہ پچاس ساتھ چندی سے بعد پر بھی شورٹ مارتے ہوئے آؤٹ اور کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی نیگٹیو چیز ترتے ہوئے آؤٹ نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا پوزیٹیو کی ہمارے ہاں ضرور آئی ہے لیکن سوڑا سا سپلائیس دیفرنس ہوتا ہے اس میں پوزیٹیو میں اگریسٹیو میں اور ایک اچھا جنگ چھلنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کو پورے دن میں دیر سو رنچ آئیے اور آپ کے نبوے آؤٹ باقی ہیں تو آپ اگر پوزیٹیو کیلنے جائیں گے اور چالیس کے چار آؤٹ ہونے کے بعد بھی آپ پوزیٹیو کیلیں گے تو یہ پوزیٹیو کیلیں گے یہ پوزیٹیو کیلیں گے مصلا نہیں ہے کوئی مطلب کوئی آپ پہ تنقید نہیں کرے گا لیکن آپ پوزیٹیو چھیلتے جائیں دو کہ آپ کے سو رن ترکار ہیں پچاس سو اور باقی آیا تو پھر آپ مہا سے اس پوزیٹیو میں گے مہارے گے تو پھر اس پوزیٹیو کیلزی کا کوئی پاسہ نہیں ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے بنگلدر کے خلاب دونوں تیسٹ سیریز دونوں تیسٹ میچیز میں ہماری تو سٹاٹنگ کی پہلی اینیز میں وہ اچھی تھی اور اور وہاں سے پاکستان نے وہ گیم کو لوس کیا کچھ غلطیوں کی وجہ سے تو اس میں تھوڑا سا سلائٹ پر سے یہ ہمیں تھوڑا سا چیک آؤٹ کرنا پڑے گا اچھا امران بڑھیں کے بزرہ بابر آزم کے حوالے سے مصافی ہوئے ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں بابر آزم کا استیفہ کو زیادہ لیٹ نہیں ہو گیا استیفہ کو پہلے آ جانا چاہیے تھا کیا پی سی بی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ آپ مصافی ہو جائیں یا پھر وہی معاملہ جو سامنے آ رہا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی آپ چھوڑ دیں اور آپ کو اوڈی آئی کا کپتان بنا دیا جائے گا کیا خبر ہیں آپ کے پاس دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان کے لیٹ بورڈ گیرک ریسٹل کیونکہ وائٹ بول کی کاؤچ ہیں انہوں نے بابر آزم کو نہیں چاہتے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کی کیپٹنسی کر رہے ہیں اور اوڈی آئی کی کیپٹنسی کر رہے ہیں یہ وہ ضرور چاہتے ہیں دوسرا دیکھیں پاکستان کے لیٹ بورڈ تو نہیں چاہتا پاکستان کے لیٹ بورڈ نے اپنی پریس چیز بھی نکھائے کہ انہوں نے بیک کیا بابر آزم سے وائٹ بول کیپٹنسی کو اور بیک کر رہے تھے وہ لیکن اس کے باوجود بابر آزم نے مصافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کے فیصلے کو قطر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے کہ بابر آزم نے صرف اچھیوں دیا نہیں دیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان صرف اس کے لیے ایک اچھی جیل ہے کہ بابر آزم اپنی بیٹنگ پر توجہ دے سکیں گے اپنی جو ان کی خانیاں اس کو دور کر سکیں گے ایک ایڈیٹ پریسر جو ان کے اوپر ہمیشہ رہتا تھا جو کریٹسزم ان پر ہوتا تھا جو ایک کافی کا جوٹ تھا جو کافی پاکستان کو وہ نہیں جدوا پا رہے تھے ان تمام چیزوں سے وہ نکل کر جب میدان میں اتریں گے تو ایک ہمیں پرانہ بابر آزم دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ پاکستان پرانہ بابر آزم کے لیے رہن سکتا ہے آپ دیکھیں نا پندرہ سولہ ایننگ شاید پیس کرکٹ کی ہو گئی ہیں ان کا کوئی ایک ایک پچاس ہے اس میں تو یہ یہ کرنے کے لیے بابر آزم کو بھی رہرائز ہوا کہ ان کو کیپنسی سوڑنی پڑی ہو جیسے بڑے کرکٹر ہیں آپ پہلے بھی اٹھا کے دیکھ لیں جائے شاید سنگل کرے کے مثال دیکھ لیں آپ براد کوبی کے مثال دیکھ لیں ان کی پرفارمنسی کے بات زیادہ اچھی ہوئی ہیں ان کے اوپر تے جب ایجو پریسر ہٹا ہے تو جو روٹ کی آپ مسال دیکھ لیں یا کسی کی بھی مسال دیکھ لیں بڑے پلیئر سیو سمس کی مسال دیکھ لیں تو ان کے اوپر تے کیپنسی کے بات جو پریسر ہٹا ہے پھر وہ کھل کے پرفارم انہوں نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بابر آزم اب اپنے آپ کو کھل کر اور ایک اچھا دیفیزن ہے ان کے اپنے لئے بھی پانستان کرنے کے لئے ہیں صحیح امران آج اب بابر تو پرفارم کریں گے انہوں نے کپتانی تو چلے ان کی ذمہ داری ہٹ گئی کپتانی انہوں نے چھوڑ دی بٹ ایک اور چیز جو ہمیشہ سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے پاکستان کری کے ٹیم کے اندر وہ گروپنگ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ گروپنگ اب کم ہوگی یا بابر آزم جب جائیں گے ان کے بعد انہی کا گروپ کا بندہ رزوان اگر فور ایزمپل وہ آ جاتے ہیں ایسا لگ بھی رہے کہ وہ ہی آئیں گے کپتان تو پھر گروپنگ دوبارہ سے سر اٹھائے گی یا پھر کیا بابر آزم رزوان کے خلاف گروپنگ کریں گے شاہین شاہ فریدی کریں گے یا یہ چیزیں ختم ہوں گی اب نہیں مجھے نہیں لگتا دیکھیں میں کل اپنے پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کو پاکستان کی ٹیم میں وہ یونٹی لانی ہے جو آپ دو دار اکیس بائیس کے ورلڈ کپ میں دیکھ رہے تھے جی کلالی اسے کو سیلیبریٹ کرتے تھے کلالی گراؤن پر آپ کو نظر آتا ہے نا جی بلکل ہے ابھی دو دار تیس سو سویس کے ورلڈ کپ میں آپ کو گراؤن میں جو چیزیں نظر آئیں اس میں صحیح سے بھی آپ کو یونٹی نظر نہیں آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس کنڈیشن میں جو سب سے سوٹیبل بندہ ہے جو اس ٹیم کو میرے دوبارہ سے قریب لا سکتا ہے جو کہ دنجی شیخ ختم کر سکتا ہے وہ محمد ازوان ہے محمد ازوان چاہیے آپ دیدی کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلق آتے ہیں ان کے ان کے بابر آزم کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلق آتے ہیں جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی اگر کوئی یونگ کیپٹن بنتا ہے تو پاکستان کی ٹیم میں گروپنگ اور مزید پڑھنے کا اچھا ہے لیکن اگر آپ کو پاکستان ٹیم کو سنبھالنا ہے چیمپینس آفی تک ایک اچھی ٹیم آپ کو میدان میں اتارنی ہے تو چیمپینس آفی تک آپ کو محمد ازوان کو ونڈے کرکٹ میں ٹاکٹ دینا پڑے گا کہ آپ نے اس ٹیم کو یقیابی کرنا ہے یونیٹی شو کرانی گراؤن کے اوپر اور ٹائٹلز بھی جیسے ہیں پاکستان سے یہ سیریز بھی جیسے ہیں محمد ازوان میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کسٹاپ سے بیسٹ سویٹیبل چائز ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اپشن بھی نہیں ہے دیکھیں اگر آپ شاہین شاہفیدی کو بنائیں گے تو وہ بھی ریلکٹنٹ ہوں گے کیونکہ ایک فریش کے بعد آپ نے ان کو اٹھا دیا پھر فقر زمان ایڈ در اینڈ آفیس کریئر ہے پھر امام ازاک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ٹیسٹ ٹیم سے وہ آلڈی گروپ سوڈ شکیل کو اگر آپ بناتے ہیں تو ان کے لیے ارلی ہو جائے گا بابر آزم ویچے نہیں بنیں گے آگر سلمان کے لیے بھی چھوڑا شاہی ہو جائے گا کیونکہ بہت کم میچز انہوں نے کہے ہیں تو آپ کے پاس لے دیکھیں ایک چوائس بچتی ہے وہ ہے محمد ازوان صحیح ہے ایک چیز ایک خبر اور بھی آ رہی ہے اور وہ یہ کہ کہیں کہیں سے ایک خبر آ رہی ہے کہ محمد حریز ہیں جو انہیں ٹی ٹی کی کپٹان کے طور پر کنسیڈر کی آ جائے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپیریئنس اچھا ہوگا ٹی 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 کی کپٹین از ایک کپٹین محمد حریز مجھے نہیں لگتا بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں محمد حریز کی مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کے ریٹ کے لیے اچھا دیسیجن ہوگا آپ کو اگر وائٹ بول کا کپٹان بنانے ایک کپٹان پوائنٹ کرے ہیں مثال کی طور پر آپ محمد ازوان کو محمد ازوان کے ساتھ اگر آپ حریز کو گروم کریں گے اور گروم کرنے کے بعد ان کو کپٹنسی دیں گے تو پھر یہ ایک اچھی چیز ہوگی ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اچھا پیٹنسی دیں گے جس کی پلائنگ 11 میں جگہ گی محمد ازوان آج یہ یاد رکھیں کہ آپ کی ٹیم میں نہیں ہے آپ ان کو ایزا کپٹن بنا کے بہت سے لے کے آئیں گے تو یہ ایک اچھا تاثر بھی نہیں جائے گا اور میرے خیال ہے کہ ان کے ساتھ بھی تھوڑی چیز جاتی ہوگی آپ ہمیشہ اس پلائر کو کپٹن مناتے ہیں جس کی پلائنگ 11 میں جگہ آتومیٹک ہو جو آتومیٹک آپ کی سوائز ہو جو گفت کرنے کا آپ اس کو سوچ بھی نہ سکتے ہوں محمد ازوان کی اپنی جگہ ٹیم میں پتی نہیں ہے ابھی وہ ٹیم سے ڈروپ ہو رہے ہیں آؤٹ ہو رہے ہیں آؤٹ ہو رہے ہیں آؤٹ ہو رہے ہیں تو ایسے پلائر کو یا سائم علیو کو یا محمد آریز جیسے پلائر کو کپٹن منانا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی پالکستان گرمی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی آپ رضوان کے ساتھ ان دونوں میں سے یا کوئی اور جو جس کو بھی آپ نے کپٹن بنانا ہے پیچر کے لیے اس کے ساتھ آپ کام از کام ایک کارل گروم کریں اس کے بعد یہ کپٹنسی کا جو ہے وہ آپ تیسلا کریں صحیح میں آخری سوال کروں گا عمران آپ سے اور وہ آج ورلڈ کپ بھی شروع ہو رہا ہے ومن ورلڈ کپ آج سے یو اے میں شروع ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم سکاٹلینڈ سے بھی آ رہی اور بنگلہ دی سے بھی ہمارے جو ابتدائی میچز تھے آج پہلا میچ ہے پاکستان ورسیس سری لنکا کیا کہیں گے ومن ٹیم کے لیے اب تو وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہمیں میچز نہیں ملتے ہمیں سیریز نہیں ملتی اب تو بہت سیریز بھی پاکستان ومن ٹیم نے کھیل لیئے بہت پھر بھی ہماری ٹیم ٹریک کے اوپر نہیں آ رہی ہے دیکھیں یہ بیٹس چاہتے پاکستان ٹیم کے بار کیونکہ ورلڈ کپ نہ تو ایگلینڈ میں ہو رہا ہے نہ آسٹریلیا میں ہو رہا ہے نہ ساؤلٹ افریقہ میں ہو رہا ہے یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو پاکستان سے ملتی چلتی ہیں اور پاکستان کو سپورٹ کرتی ہیں یہاں پر بھی اگر آپ کی ومن ٹیم جو ہے وہ پر فارم نہیں کرتی پر مجھے نہیں لگتا تھا ہی اور دائے پر فارم کر سکے جی جہاں تک وام اپ میکس کا ساللوک ہے تو دیکھیں وہ پل ہوسلا آج جا ریللس ہے وہ سانے نہیں آئیں لیکن وام اپ میکسی چیز ہو گیا جہاں پر آپ اپنا کامبینیشن ٹریک کرتے ہیں کامبینیشن ٹریک کرتے ہیں جو آپ کو میک میں کرنا چاہ رہے ہو اور اسنا اس کو سیریس نہیں لینے تاہیی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے میکس کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کامبینیشن ہے پاکستان کا کس طرح سے کیوکہ پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیچ چانس ہے پاکستان کے پاس یو ای بی کنڈیشنز ہیں وکٹر سینڈ پر نہیں بھی آنا تو کم از کم اٹلیس نیکس ٹاؤن کے لیے ٹوالی فائی کریں یا سمی فائنل کی کنٹنشن میں آئیں تو یہ ایک اچھے بتائی ہو سکتا ہے خیق ہے بہت شکریہ بہت شکریہ امران ہمارے ساتھ موجود تھے سینے سپورٹ جانلیسٹیں بات کر رہے تھے پاکستان ورسز انگلینڈ ٹیسٹ میچ کے حوالے سے بابرازم کی مصطافی ہونے کے حوالے سے اور آج ورلڈ کپ شروع ہو رہے ہیں ومنز ورلڈ کپ آج سے یو ای میں شروع ہو رہا ہے پاکستان اپنا پہلا مقابلہ آج کرے گا سری لنکا کے ساتھ چھے بجے شام پاکستان مقامی وقت کے مطابق یہ میچ کھلا جائے گا لیکن پاکستان کی جو سٹارٹ ہے وہ زیادہ اچھا نہیں تھا سکوٹلینڈ کے ساتھ ہمیں شکست ہوئی اور اس کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف جو پاکستان نے میچ کھلا اس میں ہمیں شکست ہوئی ناظرین بات کہہ رہے تھے آج کی شوو میں بنگلہ دیش پاکستان ورسز انگلینڈ کے تین ٹیسٹ میچ سی سیریز کے حوالے سے اور کل پہلا دن ہوگا جب انگلینڈ کی ٹیم ہے ملتان میں پریکٹس کرے گی پاکستان کرکٹیم آج بھی پریکٹس میں مصروف رہی لیکن پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان یہ سیریز کون جیتے گا یہ تو وقت بتائے گا پہلا ٹیسٹ میچ ساتھ اکتوبر کو ملتان میں کھیلا جائے گا آج کی شوو سے اپنے ہوسٹ نوید خوکر کو دے انجازت اللہ حافظ